جسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن آج تو آپ مجھے لائف دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ میں اسرائیل کے باورڈر پہ ہوں اسرائیل کے باورڈر پہ ہوں یہ مقدس چرچ ہے یہ دیکھیں یہ مقدس چرچ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کو ببتسمت دیا گیا تھا حضرت یحیٰ علیہ السلام نے دیا تھا یہ حضرت مریم اور عیسیٰ کی تصویر ہے ٹھیک ہے ویڈیو شیئر کرتے جائیں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے آرمی والے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں اسرائیل سائٹ پہ ہوں میں جارڈن سائٹ پہ ہوں میرے بلکل سامنے اسرائیل ہے ٹھیک ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میں اس مقدس دریا جساں ذکر انجیل اور قرآن پاک میں ہیں میں اس جگہ پہ ہوں ٹھیک ہے وہ اسرائیل ہے وہ جو بچے شور کر رہے ہیں وہ اسرائیل ہے اور میں اردن میں کھڑا ہوں کتنا فاصلہ ہے وہ اسرائیل ہے وہ اسرائیل ہے وہ اسرائیل کا جنڈہ لگا ہوئے سامنے یہ آپ کو اسرائیل کا جنڈہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ اسرائیل کا جنڈہ ہے والیکم اسلام والیکم اسلام سر بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر آپ کا سب کا ٹھیک ہے یہ اسرائیل ہے میں آج بھی دوسری دفعہ ادھر آیا ہوں ٹھیک ہے یہ مقدس ربتسمہ کا پانی ہے کہ اس میں جو سکھے ڈالتے ہیں تو ان کی مراد پوری ہوتی ہے دلی مراد پوری ہوتی ہے اس میں جو سکھا ڈالتا ہے وہ دعا کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سورت بقرہ میں اس کا ذکر ہے اور القرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ درائے جارڈن میں جو نہائے گا اس کی بکشش ہو جائے گی اور ہمیں قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ تم سے پہلے جو مذاہب تھے وہ نہا چکے یعنی کہ کرسچن اور یہودی وہ انہا چکے یہ جو بچے ہیں یہ سکولوں کے یہ سارے یہودی بچے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بچے ہیں سارے یہ یہودی بچے ہیں ٹھیک ہے اور ہم میں کچھ کرسچن ہیں اور کچھ مسلمان ہیں ہم مسلمان گروپ ہیں یہ کرسچن گروپ ہیں اور یہ مقدس پانی ہے تو پاکستانی آتے ہیں نہا بھی سکتے ہو پانی ڈھنڈا ہے اور میں جو پہلے پہلے آیا تھا تو لوگ ادھر نہاتے بھی تھے نہاتے بھی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ اسی مقدس پانی میں ببتسمہ دیا گیا تھا ببتائز کیا گیا تھا اور آج بھی دیکھیں بچے بائے بائے کر رہے ہیں اس وقت میں بھی نہایا تھا لوگ نہاتے ہیں دیکھیں اسلام کر رہے ہیں یہ یہودی بچے ہیں یہ ہمیں اسلام کر رہے ہیں ان کو بچاروں کو پتا نہیں ہے کہ ہم ان کو گالیاں کتنی دیتے ہیں سارا دن اور نہ ان کو پتا ہے کہ ہم ان کو تسلیم بھی نہیں کرتے یہ جورڈن ریور کا پانی ہے اور ہمارے نصیب کہ اللہ نے قرآن میں لکھا اور ہم ہی در آگئے سارا آپ کے پاس تو پوری تفصیل ہے نا سورت بکرا کی بتائیں نا بس اللہ تعالیٰ نے حضرت جوشہ بن نون کو کہا تھا قرآن میں سورت بکرا میں لکھا ہے سورت بکرا میں سورت بکرا کے آخر میں دوسرہ خیالی سے لے کے دوسرہ بابن میں اس کا بیان ہے تعلوت جالود کی لڑائی کا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت کو بادشاہ بنایا تھا تو مہدیوں نے اعتراض کیا تو ان نے کہا کہ وہ علم زیادہ ہیں وہ جسم میں زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے اور پھر ان کی سرک کردی کی میں انہوں نے اس وقت کے جو کافر تھے ان سے مقابلہ کیا درائے جارڈن کیا ہے یہ درائے جارڈن ہے جنہوں نے کسر سے پانی پیا وہ رک گئے تھوڑا سا پیا اور آگے چلے گیا وہ پتہ یاب ہوگا پتہ یاب ہوگا وہ یہ دریا ہے اور انجھیل میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہے اور اس لئے پوری دنیا کو جو چرچیز ہے اس میں یہ مقدس پانی رکھا جاتا ہے اوکے اوکے بھائی اوکے بھائی منو بھی لیانا جی بھائی پاکستان کا بھی چندہ ہونے سے چندہ ہونے سے ایسا ہونے سے ایسا ہونے آجے 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 بھیک ہے بس بس ہوگی یہ لے جبائی اپنا یہ لے یہ لے یہ لے یہ کوئی لمبا آدمی ہے کھڑا وجہ پیچھے لیڈی آجے 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 یا میری تصویر لیں یہ لے جی وہ آپ کو اسرائیلی کا جنڈر نظر آ رہا ہے یہ دریئے جارڈن ہے یہ جارڈن ریور ہے اس کی مکمل تفسیر آپ صورت بقرا کی عیت نمر دو سو بیالیس سے شروع کر سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کا دادو سندھ فرا احمد شکریہ جی بخت خان چودری زین شکریہ آپ شب کا شکریہ جی یہ جارڈن ریور ہے اردن میں یہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے انجیل میں بھی ذکر ہے اور یہ دیکھ لیں وہ سامنے آپ کو اسرائیل نظر آ رہا ہے ہیلو بھائی میری تصویر بنا دو نا یہ دیکھیں میرے ہے اس کیا نام سجاد اس کی تصویر ایک بنا دے مجھے دے دو فیمرا میں بناتا ہوں موبیل دو مجھے یہ لجی دیکھ لیں کتنا چھوٹا سا دریا ہے بیس تو اور سات اسرائیل ہے دیکھ رہے ہیں چل لگ یہ سامنے کرو اب مجھے پکڑو مجھے پکڑو ہاں مجھے پکڑو بیس یہ سارے جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے یہودی ہیں میں یہ درائے یردن کے کنارے ہوں میں اردن میں کھڑا ہوں سامنے یہودی ہیں اس مقدس دریان میں وہ انہاتے ہیں یا اس میں ہاتھ لگاتے ہیں اس کا پانی پیتے ہیں اور جونکہ انجیل میں ذکر ہے اور زبور تریت حضرت ان کا ذکر ہے تو یہ مقدس دریان جو ہے یہ اسرائیل کے بارڈر پہ آتا ہے یہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ تقسیم قدرت ہی ہے کہ ادھر فلسطین ہوگا اور ادھر جوڈن ہوگا ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں دوبارہ اسرائیل بارڈر پہ جاؤں گا تو ہم اسرائیل جا نہیں سکتے ہم انہوں کو تسلیم نہیں کیا ہوا تو جا بھی سکتے ہیں نہیں بھی جا سکتے تو آج کل کرونا کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوا ہے تو آپ میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیل اور آپ کو ادھر سے ان کے جنڈے یہ دیکھیں یہ آپ کو اسرائیل کا فلیگ نظر آ رہا ہے میرے سرکی اوپر ٹھیک ہے اور جو اردن ہے اردن کا فلسطین کے ساتھ جو معایدہ ہے وہ سولہ کا معایدہ ہے انیس سو ستا سٹھ میں پورا عرب ہار گیا تھا اور اسرائیل جیت گیا تھا اس لئے ان کے امن معایدے چل دیں ہمسائیوں کے ساتھ ٹھیک ہے جی محمد رمضان صاحب والکم اسلام حسین الفت صاحب والکم اسلام جی کیسے ہیں ٹھیک ہے بس میں نے کہا میں ادھر جا کے تو لائیو جاؤں تو میں نے آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے اب میں در سے ڈیڈ سی جاؤں گا یہ سارے یہودی ہیں جو بیٹھے ہو ہیں یہ یہودی ہیں ہم مسلمان ہیں ان کو بھی سارا بتایا جاتا ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقدس ریا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مقدس ریا ہے تو ان کے تو یہ لکھا ہوا ہے اس لئے وہ آتے ہیں ادھر نہ آتے ہیں پانی پیتے ہیں یہ سارے ٹھیک ہے دیکھیں جی آپ نے پانی کو ہاتھ لگا لیا ادھر سے ایسے پانی کو ہاتھ تو لگا دی اچھا اس کی تفصیل صورت البقرہ آیت نمبر دو سو بیالی سے دو سو اسی تک لکھئی لیکن ہمارا امام دلی ہے وہ تو یورو شیلم ہے ادھر نہایا گیا تھا حضرت یاہی علیہ السلام ہمارا گرانے والا نہیں ہے وہ تیس سال کے عمر میں ہی دنہائی گیت وہ ٹھیک ہے بحث نہائی گیت آپ کچھ اور سمجھے نہیں نہیں وہ غلط ہے وہ تیس سال کے عمر میں یاہی علیہ السلام کے بیٹے تو ان کے کزن تھے خالہ زاد بائی تھے تو انہوں نے ببتسمہ انہوں نے دیا تھا وہ ٹھیک میری پائی جان ساڑھی باری بھی لیا ہو یاہی علیہ السلام حضرت عیسی علیہ السلام کے خالہ زاد بائی تھے ٹھیک ہے خالہ زاد بائی تھی وہ حضرت یاہی علیہ السلام نے ہی حضرت عیسی علیہ السلام کوئی دنہایا تھا ببتسمہ دیا تھا مالا فس گئی چلے میں پانی کو چھوڑ سا تھا ہاں تو وہ بنائی نا بنائی آپ کی میں ویڈیو چھوڑے ہو جائیں ادھر 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 کھڑے ہو جائیں ادھر کھڑے جائیں کیا چیز یہ واچھ اوپر ہے چلے جی وہ اوپر دوسری طرف بارٹروم لکھا ہوئے اوپر جائیں گا عبد الرحمن صاحب کیسا لگا آپ کو اسرائیل کے بارڈر پیانے پانی کو ہاتھ لگا لیا ایسے ہاتھ لگا لے اور اس کی تفسیر صورت البکرہ 242 نمبر سے شروع ہوتی اور 217 سے تک جائیے پورا واقعہ بیان ہے اور یہ ہے عبیت صاحب یہ دیکھیں یہ عبیت صاحب ہیں یہ میرے ساتھ اس سے پہلے نا ہم کہاں مصر جا چکے ہیں ہم عزبکستان 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 مصر اور عزبکستان میرے ساتھ جا چکے ہیں اب ان کے نصیب نہیں میرے نصیب کے مجھے یہ شرف ہے یہ میرے ساتھ اب اردن آئے ہیں یہ ان کی میربانی ہے یہ عبدال سمت صاحب ہے آپ ان کو پہشانیں جو دو پتھروں والی ویڈیو تھی اس میں یہ تھے دو پتھر والی ویڈیو انہوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے بنائی تھی یاد آیا کہاں کیسے ادھر کھڑا ہو جاؤں ادھر آگے بنائی یہ لے یاللہ کھولو می جائلو یہ لے اے جیڑے بندے نام دیں اس تو پار نہیں جا سکتے اس تو پار یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو رسی ہے اس سے پار نہیں جا سکتے یہ جوڈن کا وہ حد ہے یہ ادھر والے نہ آئیں گے اور جو ادھر نہ آئیں گے وہ اس سے پار رہیں گے یہ ادھر آج نہیں آ سکتے یہ ایک قانون کی خلاف عرضی ہے نہیں گلتی یہ کرتے نہیں یہ پاکستانی تو نہیں ہے نا کہ گلتی کریں یہ ادھر نہ آتے ہیں وہ ادھر نہ آتے ہیں یہ دیکھیں ان کا معاہد ہے وہ دیکھیں یہ حدی کتنے رام سے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے وہ دیکھیں یار ایک تصویر تو میری بنائی نہیں بناؤ نا ہیلو کس پروف کرو رہا ہوں ایک ہو رہا ہے کلے لیے کلے کس سے بنائیں پینل راما والی تصویر بنائی ہے پینل راما ہے آپ پہ صحیح شوکت ہے میرا ہے ادھر آو سلیفی بنائی ہے یہ لیے پیچھے جھنڈے بھی آنے چاہیے چلو آپ بھی آپ کے کیمرے کا زیادہ آیا یہ لیجی بھائی جنڈ دیکھ لیا آپ نے سب نے ہم نے آپ کو وہ سامنے وہ تالیاں باج رہی ہیں ہمارے آنے کی خوشی میں کہ پاکستانی آئے ہیں ادھر وہ ہمیں بائی بائی کرتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میں تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ سامنے اسرائیل ہے اور میں اردر میں کھڑا ہوں اردرمیان میں ایک رسی لگی ہوئی ہے وہ آپ کو رسی پانی میں نظر آ رہی ہے ہم رسی سے پار نہیں جا سکتے اور ابھی سردی ہے لوگ نہ آتے نہیں ہیں تو اسے پہلے یہ نہ آتے بھی ہیں سر اس میں سکھا ڈال کے منت مانگتے ہیں کاش وہ منت ہوتی اور ہم مانگ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اسرائیل آپ بالکل سامنے اسرائیل نظر آ رہا ہے ویڈیو کو شیئر ضرور کرتے جائیں تھوڑی بیک سیکنڈ اور ملے پاس اچھا ایک یہ بابا میں مجھے ملے ملے چھے بابا ہوں دے جہاں سانو کوئی کام نہیں کرن دن دا نکمہ بات بات میں میں کہتے ہیں ادھر آ جائے ادھر آ جائے ادھر آ جائے یہ وہ بابا ہے اس نے میرا نام بھی علی بابا رکھا گیا ویڈ فار یو وان منٹ جس وان منٹ وان منٹ پلیز یہ لیجی دیکھ لیے بھائی جان یہ اسرائیل کا میں آپ کو جھنڈا دکھا دیتا ہوں یہ لے دیکھ رہی ہے یہ لے ٹھیک ہے دیکھ لیے بھائی جان یہ لے اور موسم بہت پیارا ہے اس موسم میں یہ نہاتے نہیں ہیں یہ گرمیوں میں نہاتے ہیں ٹھیک ہے پانی بہت ٹھنڈا ہے اردن ریور سورت البکر آیت نمبر 242 ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو ساری حقیقت پتا چل جائے گا ٹھیک ہے شکریہ 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 بہت مہربانی بہت مہربانی شکریہ جو بندہ بھی اس کو دیکھنا چاہے وہ اردن آئے گا اردن کا ٹور لے گا اردن آئے گا اور یہ ساری مقدس جگہ دیکھ سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں آئے گا ٹھیک ہے ببتسمہ اس لئے کرشن ببتسمہ دریہ جوڈن میں لینے آتے ہیں بہت شکریہ مہربانی اللہ حافظ